نمسکر کسان بھائیوں کسان ساتھیوں آج ہم جاننے والے ہیں گیہوں کی فصل میں ہمیں فٹکری کا استعمال کب کرنا چاہیے کیا ہمیں فٹکری ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے ایسے کون سے کسان ساتھی ہیں جنہیں فٹکری کا استعمال بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے کون سے کسان ساتھی ہیں جو گیہوں میں فٹکری ڈالنے سے ان کو جیدہ لاپ مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ سارا کنفیجن آپ کا دور ہو جائے گا کنہیں فٹکری ڈالنا ہے کنہیں نہیں ڈالنا ہے فٹکری کے استعمال سے آخر لاب ہمیں کیا ملتا ہے کیوں ہم فٹکری کا استعمال کیوں میں کریں تو یہ تمام ایسے بسہ ہیں تمام ایسے ہمارے سوال ہوتے ہیں جس کا صحیح سے ہمیں جواب نہیں مل پاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم فٹکری سے جوڑا کچھ سوال کچھ جواب آپ کو بتائیں گے جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں مدد مل سکے نمسکر کسان ساتھیوں ایس آر جے کھیتی چینل کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کافیر سے سواگت ہے اگر چینل پہ ابھی نئے ہیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے اگر ہمارے پرانے ویور ہیں لیکن ابھی بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے کسان ساتھیوں سے بھی انرود ہے پلیج چینل کو جیدہ سے جیدہ کسان ساتھی سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے آخر فٹکری ہے کیا کسان ساتھیوں فٹکری آپ تب کو پتا ہوگا ہم اپنے گھروں میں سب سے زیادہ اسی کا استعمال سائد کرتے ہوں بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہیں فٹکری ہم کہیں پہ بھی سیبنگ کرتے ہیں اس کے بعد استعمال کرتے ہیں پانی کو ساف کرنے کے لئے بھی ہم فٹکری کا استعمال کرتے ہیں یا پھر سیبنگ کے دوران اگر ہم کٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم فٹکری ملہب فٹکری کا اجیادہ تر استعمال ہم اپنے گھرے لجول میں کرتے ہیں بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہیں تو انہی فٹکری ملہب اسی فٹکری کا استعمال ہم اپنے پودھی میں کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے فٹکری میں کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں پھٹکری میں ایلمونیم پوٹاس اور سلفر کچھ کچھ ماترہ میں کسان ساتھیوں پائے جاتے ہیں اب پھٹکری کام کیا کرتا ہے اگر میں بہت ہی سادھارن بھاسمیں آپ کو سمجھاؤں تو پھٹکری جب آپ اپنے مٹی میں پریو کرتے ہیں تو مٹی کا پی ایچ ویلو کم ہوتا ہے جس سے آپ کی جمیل میں جس سے آپ کی مٹی میں جو تک تو ہوتے ہیں جو اگھلنسیل تک تو ہوتے ہیں وہ آپ کے پودھے کو ملنے لگتے ہیں جس سے پودھے میں بڑھوار، خوٹاؤ، ہریالی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پھٹکری یہ پھنگس کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے رس چوسنے والے کیٹو کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے یہ بہت سادھارن بھاسم میں میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہم تھوڑا بستی جان کریں آپ کو دیں تو جب ہماری مٹی کا جو پی ایچ ویلو ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے مطی کا جو پی ایچ ویلو ہے آپ کو پتا کیسے چلتا ہے پی ایچ میٹر آتا ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے باجار سے آپ کو دھائی سو پانسو روپے میں یا ہجار روپے تک بہت اچھے کوالٹی کا آپ کو پی ایچ میٹر مل جائے گا آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں دکانوں پر بھی یہ مل جاتا ہے جہاں پر گارڈنگ والے سامان ملتے ہیں جہاں پر کچھ کرسی والے سامان ملتے ہیں وہاں پر آپ کو پی ایچ میٹر مل جاتا ہے اب پی ایچ زیادہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے جب ہماری جمین کا جب ہماری میٹی کا پی ایچ ویلو زیادہ رہتا ہے تو جو بھی ہم خادوں کا پیور کرتے ہیں خاص کر جو ہمارے سوسن تک تو ہوتے ہیں وہ ہمارے پودر کو مل ہی نہیں پاتے ہیں مطلب ہم خاد تو ڈالتے ہیں ہم جنگ ڈالتے ہیں بورون ڈالتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے اگرنسیل ہو جاتے ہیں یا پھر پہلے بھی ہم نے کچھ گلتیاں ایسی کر دی جس سے جو ہمارے تک تو ابھی اگرنسیل ہو گئے ہیں وہ بار میں اگر آپ فٹ کری کا استعمال کرتے ہیں تو پی ایچ ویلو جب کم ہوتا ہے تو ہمارے پودر کو پنہ جو پرانے والے تک تو ہوتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پودر کو مل ہی نہیں رہتے لیکن آپ کے مٹے میں موجود تھے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی سامان اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں رہتا وہ گھر میں ہی ہے لیکن ہمیں وہ مل نہیں پاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو تک تو ہوتے ہیں ہمارے مٹے میں موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے ہمارے پودر اس کو بھوجن کی روپ میں نہیں لے پاتے ہیں ایسی آرستہ میں اگر آپ فٹ کری کا استعمال کرتے ہیں تو مٹے کا پی ایچ ویلو کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی جمین میں جو آگزنسیل تک تو موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے پودر کو ملنے لگتے ہیں جس سے جب کوئی تک تو ملنے لگے گیا تو کیا ہوگا پودر میں اچھی بڑھوار ہوگی جڑو کا اچھے سے بکات ہوگا ادھک خٹاؤ ادھک ہریالی اچھے کلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پھٹ کر یہ فنگس کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے فنگر جنید بیماریوں کے پر یہ کافی اچھے سے کام کرنے والا ہے رس چوسنے والے کیٹو کے اوپر بھی یہ کافی اچھے سے کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ ساودھانیں کیا بڑھتی ہیں پھٹ کری کا استعمال تبھی کسان ساتھی کو نہیں کرنا ہے جس کسان ساتھی کے مٹی کا جو پی ایچ ہے وہ سات سے زیادہ ہے مطلب آٹھ نو دس زیادہ ایسے ایسے پی ایچ ہے تب ہی آپ پھٹ کری کا استعمال کریں جس بھی کسان ساتھی کا پی ایچ ویلو کم ہے وہ کسان ساتھی مطلب سات ہے یا اس سے کم ہے تو آپ استعمال مت کریے اگر آٹھ نو دس مطلب سات سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے پھٹ کری کا استعمال اپنے مٹی میں کر سکتے ہیں گوہ میں کر سکتے ہیں تو کسان ساتھیو اگر پی ایچ ویلو جادہ ہے پی ایچ لیول جادہ ہے تب ہی آپ کو پھٹ کری کا استعمال کرنا ہے اگر پی ایچ ویلو سات سے کم ہے چھے ہے پانچ ہے چار ہے ایسے ایسے ہے تو آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ایسی عوض ہمیں اگر آپ ہٹکلی کا استعمال کرتے ہیں تو پی ایچ والو اور زیادہ کم ہو جائے گا جب کم ہو جائے گا ایسا بولا جاتا ہے کہ کوئی چیز نہ تو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے نہ ہی بہت کم تو کسی چیز کا زیادہ ہونا بھی نفتان دائق ہوتا ہے اور بہت کم ہونا بھی نفتان دائق ہوتا ہے تو بس ہمیں بیچ والا جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے سات ایک سما لیجئے کافی اچھا ہوتا ہے سات سے کم ہے تب آپ مٹ ڈالیے سات سے اوپر ہے آٹھ نو دس ہے تب ہی آپ کو فٹکری کا استعمال اپنے گہوں میں یا پھر کسی بھی فصل میں اگر مٹی کا پی ایچ والو آپ کا سات سے زیادہ ہے تب ہی ڈالنا ہے اس بات کا ہمیسہ دھیان رکھنا ہے یہ بات آپ کو نہیں بھول لی ہے اور ایسے کسان ساتھے بھی فٹکری کا استعمال مت کریں جنہیں پی ایچ والو پتہ ہی نہ ہو کئی بات ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بیڈیو دیکھا کہ ہاں فٹکری ڈالیں گے تو اچھے کلے آئیں گے اچھا پھٹاؤ ہوگا ہریالی آئے گی فائدہ کرے گا لیکن کیا ہوتا کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری مٹی کا پی ایچ والو کیا ہے اور اس عوستہ میں ہم فٹکری کا استعمال کر دیں گے اب ایسے میں کیا ہوگا مالیجی آپ نے میرا بیڈیو دیکھا آپ نے فٹکری کا استعمال کیا مالیجی دس کسان ساتھی نے استعمال کیا جس میں سے مالیجی پانچ کسان ساتھی ایسے ہوں گے جن کا پی ایچ والو کم ہوگا تو کم والے کسان ساتھی کو فائدہ نہیں کرے گا اور پانچ ایسے کسان ساتھی ہو سکتے ہیں جن کا پی ایچ والو جیادہ ہوگا تو جن کا جیادہ ہوگا وہ بولنگے فائدہ پہنچا جا جن کا کم ہوگا وہ بولنگے کوئی فائدہ نہیں پہنچا جا کوئی کام نہیں کیا تو ایسی گلتی آپ کو کرنا ہی نہیں ہے اگر آپ کو پہلے چیک کرنا ہے بہت زیادہ مہنگے پی ایچ میٹر نہیں جاتے ہیں ڈھائی سو تین سو پان سو میں بھی آپ کو پی ایچ میٹر مل جاتے ہیں اچھی کوالٹی کا سات سو سے ہجار روپے میں آپ کو پی ایچ میٹر باجار میں دیکھنے کو مل جاتا ہے آن لائل آپ فلپ کارڈ امیجن او گیا سائیڈوں پہ بھی آپ چیک کرئے وہاں پہ بھی آپ کو یہ آسانی سے چار پان سو میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ پی ایچ میٹر آپ لائیے اس کے بعد میٹری کا پی ایچ ویلو چیک کرئے اگر پی ایچ ویلو آٹھ ہے یا اس سے زیادہ ہے آٹھ نو دس یارہ بارہ ایسے ایسے ہے تو پھٹ کری ڈالیں گے تو بہت اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا آپ کے پودے میں ہریالی کرلے کا بکاس یہ سب دیکھنے کو ملے گا پی ایچ ویلو کم ہے تو پھٹ کری کا استعمال کریے ہیمت نہیں تو وہاں پہ نقصان آپ کا ہو جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی ماترہ میں اور کیسے اور کس سمیں ہمیں پھٹ کری کا استعمال کرنا چاہیے کسان ساتھ یہ پھٹ کری کی ماترہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں لگ بھر ڈیڑھ کلو ماترہ ایک اکڑ کھیت میں آپ کو پھٹ کری ڈالنا ہوتا ہے اچھے سے آپ باریک باریک مکسی وغیرہ میں یا پھر کسی بھی چیز سے کا پڑی والی جو ٹارٹ والی بہت نہیں ہوتی وہاں پہ اس میں لپیٹ لینا ہے اس کے بعد میں جہاں پہ ہمیں یا پھٹ کری کی PA لیکن تب آپ przewہنے پہ کو جو گڑ بڑ ہو سکتا ہے بس آپ کو اچھے سے اس بات کا دھان رکھنا ہے لایکشنج پاس 갔�ے تو لائک سیل کریں اور چینل کو سسکرائب کریں